بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے 1912 کا ایک گرم دن تھا اور زہر کا وقت تھا اطالوی توپیں آگ برسا رہی تھی اور فاطمہ کے والد شیخ عبداللہ جنگ میں شریک تھے ان کی بیوی اور بیٹی فاطمہ بھی زخمیوں کی دیکھ بال میں مصروف تھی اثر کے وقت عرب مجہدین کا ایک دستہ حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا اور ایک ترک افسر احمد نوری بھی اپنے تیس سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھے فاطمہ بھی ان کے ساتھ تھی اطالوی فوجوں نے ترک دستے کو گھیر لیا مگر ترکوں نے شجاہ سے کام لیتے ہوئے اپنے لئے راستہ بنا لیا تہام اس کوشش میں ان کے چار سپاہی زخمی ہو گئے فاطمہ نے دوڑ کر اپنا مشکیزہ ایک زخمی سپاہی کے سینے پر رکھ دیا وہ چاہتی تھی کہ مشکیزے کا مو زخمی کے ہٹھوں سے لگا دے فاطمہ نے بجلی کسی تیدی سے زخمی ترک سپاہی کی تلوار اٹھائی اور اس زور سے اطالوی سپاہی پر وار کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کا پنجاہ کٹ کر لٹک گیا فاطمہ دوبارہ اپنے کام میں مشہول ہو گئی تہم اطالوی سپاہی نے پیچھے ہٹھ کر بائیں ہاتھ سے بندوق اٹھائی اور پیہ در پہ تین گولیاں فاطمہ کو دے ماریں یاد رہا ہے کہ اس مورک میں تین ہزار عربوں اور ترکوں نے تقریباً بارہ ہزار اطالوی فوجیوں کو شکست دی تھی جنگ کے بعد لوگ اپنی زخمی اور ہلاک ہونے والے ساتھیوں کی تلاش میں نکلے تو چار بہادر ترک بہوش پڑے تھے اور ان کے پاس ہی فاطمہ کی لاش تھی پانی کا مشکیزہ ترک سپاہی کے سینے پر تھا لیکن مشکیزے کا موں زخمی کے لبوں پر نہ تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ ترک سپاہی کو پانی پلانے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ اس شیر دے لڑکی کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا اللہ حافظ